بسم اللہ الرحمن الرحیم سب احباب کو بارے دیگر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہید ملن ڈینر میں آپ کا منحج القرآن انٹرنیشنل سیکریٹریئٹ پہ آنا میری دعوت پر اور درخواست پر اس پر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی پریس کونفرنس تو ہے نہیں آپ کا آپ کے عزاز میں ایک ڈینر ہے اور اس سے قبل ایک ملکات ہے تبادلہ خیال ہے بعض موضوعات پر کیونکہ میں کسی الیکشنیرنگ پروسس میں تو داخل نہیں ہو رہا نہ کوئی روایتی سیاست کرنے کا ارادہ ہے یہ میرا قطی فیصلہ ہے تو نہ میں نے الیکشن لڑنے ہیں نہ الیکشن کے لیے آ رہا ہوں اور جو پاکستان کا الیکٹورل سسٹم ہے میں تو اس کی افادیت کبھی قائل نہیں ہوں کہ وہ افادیت کھو چکا ہے بلکہ اول دن سے افادیت تھی نہیں تو جب الیکشن میں حصہ نہ لینا ہو اور روایتی پولٹیکس تو پاکستان میں الیکشن کو ہی کہتے ہیں الیکشنیرنگ کو اور اس کو نئی استعلاع میں جو جس طرح کے پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں اس کو انٹرنیشنل پولٹیکل ٹرمینالوجی میں اس کو الیکٹورالزم کہتے ہیں یہ الیکٹورالزم ہے کہ میں پاکستان کے مسائل کا حل جو پاکستان کے انتخابات تسلسل سے چلے آ رہے ہیں جس نظام کے تحت دیانتداری کی بات ہے میں اس میں اس کا حل نہیں سمجھتا میں نے اس پر ریسرچ کی ہے آپ کے لیے آج کے دن کے لیے اب صاحب ظاہر ہے جب میں نے ایک چیز کو نگیٹ کیا اور اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ جو پاکستان کے موجودہ الیکٹورال سسٹم ہے اور الیکٹورال پولیسی ہے جس کو میں نے الیکٹورالزم کہا یہ بین الاقوامی سیاسی اسٹلہ ہے جو یوز ہو رہی آج امریکہ سے لے کے بریٹن آسٹریلیا یورپ تک جو سوشل سائنس کے پروفیسر اور تنگ ٹینکس ہیں اچھا جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ حل نہیں ہے اور اس کو طویل مدد گزر گئی یہی سسٹم رہے اور یہی کلچر رہے یہی سارے یہی موڈیولز رہے اور یہی نومز اور فارمز رہے اور تو پھر پلٹ کے انہی لوگوں نے پھر تھوڑے سے پلس مائنس کے ساتھ آ جانا ہے کہ جو مدد سے جب بھی پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں تو مدد سے تھوڑے پلس مائنس کے ساتھ وہی آتے ہیں اور ڈلیور نہیں کر سکے اور ملک اس مقام تک جا پہنچا ہے تو یہ آپ کا سوال بڑا جینون بنتا ہے کہ جب میں نے اپنا مائنڈ یہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ حل نہیں ہے اگر اس کو قوم ریپیٹ کرنا چاہتی ہے تو سارے زنگی کرے اور ملک خدا جانے اور کس جگہ تک جا پہنچے گا کہ شاید علاج کے قابل بھی نہ رہے یہ مریض تو پھر یہ سوچتا ہے آدمی نیگیٹ کرتا ہے ایک حل کو تو صاحب ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی متوادل بھی ہوگا تو میں اس کو بریفلی گوشتدار کرتا ہوں آپ کے اب دیکھئے چینج کے دو ہی طریقے ہو سکتے بعض لوگوں کے ہاں اس کے علاوہ طریقے ہوں گے وہ ہماری گفتگو کا میں شامل نہیں ہے دیکھو نا دہشتگرد لوگ ہیں انتہا پسند لوگ ہیں جو قتل و غارتگری پر آمڈ سٹرگل پر دہشتگردی پر مسلح جدوجود پر بلیو کرتے ہیں جو پرامر راستوں میں بلیو نہیں کرتے ان کے ہاں ان کے اپنے طریقے ہوں گے وہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے ہم ان کو ڈسکس کر کے وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ انسانیت دشمنی ہے سوسائٹی کا قتل و غارت ہے دہشتگردی ہے وہ نہ دین اور مذہب کی تعلیم ہے نہ اخلاق کی نہ انسانیت کی نہ سیاست کی نہ بین الاقوامی برادری کی وہ کنسپٹ نہیں ہمارا ڈسکشن میں ساب ظاہر ہے پھر پرامر طریقے ہی ہوتے اب پولیٹیکل سائنٹس جو اس وقت گلوبل ہیں انٹرنیشنل وہ الیکشن اور ڈیموکریسی میں فرق کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف الیکشن کا نام ڈیموکریسی نہیں ہے اور جمہوریت صرف انتخابات کا نام نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے پورا جس کے اندر بڑی بیسک ریکوائرمنٹس اور بیسک ایلیمنٹس ہیں وہ ساری فلفل ہوں تو اس کو جمہوریت کہتے ہیں ان میں سے ایک ایلیمنٹ الیکشن بھی ہے نیسیسری الیکشن ایلیمنٹ ہے مگر وہ الیکشن اٹسیلف جمہوریت نہیں ہے وہ دراصل حکومتوں کو غیر متشددانہ طریقے سے بدلنے کا یا پورامن طریقے سے سیاسی طریقے سے بدلنے کا ایک راستہ ہے ایک ٹول ہے ایک مینز ہے ڈیموکریسی میں الیکشن کس سے اتنی ریلیمنٹس ہے نیسیسری ہے انتہائی عام ہے مگر وہ مینز کے طور پر اب یہ بھی جب ہم نے کہہ دیا کہ جو پاکستان میں اگزسٹنگ الیکٹورل سسٹم ہے یہ بھی ہمارے جمہوریت کے مقاسد کو پورا کرنے میں ناکام ہو گیا پریزنڈ سسٹم میں میں اس پر زور دے رہا ہوں میں الیکشن میں بیلیو کرتا ہوں سٹونچ بیلیور ہوں مگر پولیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ بیس جو الیکشن سے مایوسی کی ہے دنیا میں وہ الیکٹورل سسٹم اٹسیلف الیکشن کے نظام سے مایوسی نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں مغرب افساری دنیا میں کہ جن ملکوں میں اس الیکٹورل سسٹم کے نتیجے میں پلٹ پلٹ کر جو الیٹ جو لوگ آتے ہیں وہی لوگ پولیسی میں کر اور وہ پھر وہی پولیسیاں انفورس کرتے ہیں جن سے عوام کو بنیادی حقوق اور بنیادی ضروریات فرام نہیں ہوتی تو چونکہ ان سے مقاصد پورے نہیں ہوتے اس وجہ سے اس پر بیس کر رہے ہیں کہ لیٹ اس سی ٹورز انیدر سولوشن کے اور حل دیکھیں تو میرے نزدیک یہ جو پریزن الیکٹورل سسٹم ہے یہ بھی اسی طرح بے نتیجہ اور بے افادیت اور بیکار ہو گیا ریفارمز کے بغیر ریفارمز کے بغیر اگر اسی طرح چلتا رہا جیسے کہ دہشت گردانہ طریقے جس طرح ان سے وہ تو اور انداز کا ان کے اندر خرابی ہے اور اس میں اس طرح کی خرابی ہے کہ اس سے عوام مایوسی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اور راستہ ہم پرامن طریقہ ہی دیکھ ستے ہیں تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ ایک فیز ایسا چاہیے اس ملک کو ایک فیز جو ٹوٹلی نون ملیٹری گورنمنٹ پر مشتمل ہو ملیٹری کو نہ ہو ملیٹری کو ملیٹری ڈکٹیٹرشپ اور پولیٹیٹرشپ یعنی یہ دو قسموں کی اتھاریٹیریانیزم ہیں ملیٹری اتھاریٹیریانیزم فوجی عامریت اور الیکٹورل اتھاریٹیریانیزم انتخابی عامریت یا پولیٹیکل اتھاریٹیریانیزم سیاسی عامریت دونوں کو تیس تیس اکتیس اکتیس سال گزرے تو آرمی کے ذریعے نہیں میں کہہ رہا ایک ایسا آرنجمنٹ درمیان میں تین چار سال کا آئے اس ملک میں پیورلی سیول جو پہلے ریفارمز کرے اور ڈیموکریسی کی جو بیسک شرائط ہیں جس کے لیے جمہوریت کو بطور نظام اقوام عالم نے پسند کیا اور اس کو پریفر کیا جاتا ہے وہ ان اغراض اور جو وہ سارے اغراض و مقاصد میں ہمارا پاکستان کا الیکٹرال سسٹم خود رکاوٹ بن گیا ہے تو وہاں عامریتوں میں یا بادشاہیتوں میں منیرکیل رورز میں تو ایک بادشاہ ہوتا ہے اور سارے حقوق سال بجاتے ہیں باقی تو اس الیکٹرال ہمارے پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نہ ڈیموکریسی ہیں اور نہ ہم کامل ڈیموکریسی ہیں نہ کامل عامریت ہیں نہ آتھوریٹیریان ٹوٹل آتھوریٹیریانزم بھی نہیں ہیں اور ٹوٹل ڈیموکریسی نہیں ہیں پاکستان ایک فوگی زون میں ہے یہ بھی انٹرنیشنل پولیٹیکل سائنس کی ایک نئی ٹرم ہے پاکستان ایک فوگی زون میں ہے نیدر ہیر نور دیر اچھا اس اس سسٹم میں جو الیکشن کرواتے ہیں لوگ پہ در پہ وہ صرف اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ اس الیکشن کے ذریعے ڈیموکریسی کا نشان لگ جاتا ہے سمبل پیدا ہو جاتا ہے اور بین الاقوامی کمیونٹی میں ایکسیپٹی بلیٹی پیدا ہو جاتی ہے اور حالانکہ پروسیجر ڈیموکریٹک ہوتے ہیں جمہوری پروسیجر الیکشن ہو رہا ہے میڈیا آزاد ہے یہ چیزیں ہیں لوگ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں امیدوار کھڑے ہیں ملٹی پارٹی سسٹم آپریٹ کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں پروسیجر ڈیموکریٹک ہوتے ہیں جمہوری اور جمہوریت انٹرنل روٹس میں نہیں ہوتی ان پریکٹس نہیں ہوتی جمہوریت ان پریکٹس عمل میں نہیں ہوتی یعنی جمہوریت کے نتیجے میں عوام کو ان کے بریاضی حقوق ملیں وہ نہیں ہوتے اور نہیں ہے پاکستان میں ان کی جان و محال عزت و عبرو کو تحقیم ملے وہ نہیں ہو رہا ان کو سوچ اکنومی ملے وہ نہیں ہو رہا بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو گئے اور فیر وہ خوف سے باہر نکلیں وہ بھی نہیں ہو رہا خوف سے وہ بھی نہیں ہو رہا ان کو تعلیم ملے وہ بھی نہیں ہو رہا ان کو صحت ملے وہ بھی نہیں ہو رہا ان کو جوبز ملے وہ بھی نہیں ہو رہا ان کو عدل اور انساء ملے وہ بھی نہیں ہو رہا رول آف لا ہو سوسائیٹی میں وہ بھی نہیں ہو رہا کرپشن روکنے کا اکاؤنٹیبلیٹی کا نظام ہو ویدن گورنمنٹ اور گورنمنٹ ان سوسائیٹی وہ بھی نہیں ہو رہا جوبز ملے وہ بھی نہیں ہو رہا کوئی حق ملے وہ بھی نہیں ہو رہا تو جمہوریت تو ان مقاصد کے لیے ہے اور ان elements کا نام ہے ہم آگے اور بات کریں گے references کے ساتھ تو جب election کے نتیجے میں یہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے اور نہ ہو رہے ہیں نہ ہوتے دکھائی دے رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک جو mechanism ہے vote ڈالنے اور میدوار کھڑا کرنے کا یہ democracy نہ ہوا جمہوریت نہ ہوا تو میری ذہن میں خواہ کہ ہمیں اصل جمہوریت کی طرف بڑھنا چاہیے نہ کہ صرف electoral mechanism یا electoralism محض انتخابیت انتخابیت پہ زور دینے کی بجائے کہ صرف اسی نظام کے تحت تسلسل سے انہی کو repeat کرتے چلے جائیں اور وہی lot آتی جائے اور پھر مایوس ہوں تو اس electoralism انتخابیت سے نکل کر ہمیں جمہوریت حقیقی جمہوریت کی طرف آنا چاہیے اور اس کی شکل میرے ذہن میں یہ ہے کہ ایک فیض ہے رہا ہے چونکہ یہ جو elected لوگ جو آتے ہیں یہ electables ہوتے ہیں تو elected بنتے ہیں اور یہ electables نہیں جمہوریت کو روک رکھا ہے اور اس کی جو شرائط ہیں لہذا ان کی بجائے ایک ایسا فیض آئے جو ملک میں کریم جس میں سیاسی لوگ بھی ہوں جس میں سیافی بھی ہوں انٹیلیجنسیا بھی ہو قابل لائق لوگ ستھر دماغ کے تاجر لوگ انڈسٹیلس لوگ ٹریڈرز ہیں اور پروفیشنلز ہیں اور بیوروکریٹس بھی ہیں ٹیکنوکریٹس بھی ہیں سارے طبقات کے آلہ ستھر نمائندے ان کو ایک ٹائم ملے اور وہ جمہوریت کو اپنے صحیح لیچر اور سپیرٹ لانے کے لیے ریفارمز کریں اور جمہوریت کے جو اصل فاؤنڈیشن ہے وہ تیار کریں جس معاشرے میں جس سوسائٹنگ میں جس کلچر میں ایکچل جمہوری عمل نتائج پیدا کر سکتا ہے وہ کلچر کریئٹر ہیں عمارت تعمیر جب کرتے ہیں تو پہلے فاؤنڈیشن بناتے ہیں ہماری فاؤنڈیشن نہیں بنی ساٹھ سال میں اور ویڈاوڈ فاؤنڈیشن ہم لیشاہ عمارت تعمیر کرتے رہے ہیں یا کبھی فوجی عامریت کی یا کبھی سیاسی عامریت کی اور دونوں چیزیں کرپشن کی نظر ہوتی رہی ہیں اور بیٹ گورننس کی نظر ہوتی رہی ہیں تو فاؤنڈیشن نہیں بنائی گئی ایک پیرڈ تین چار سال کا ایسا چاہیے جس میں فاؤنڈیشن بنے ٹرو ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن اس میں جمہوری ادارے مضبوط اور مستحقم کیے جائیں ڈیموکریٹک انسٹیچوشنز قائم ہو ڈیموکریٹک کونسٹیچوشنلزم میں لطب بل رہا ہوں ڈیموکریٹک کونسٹیچوشنلزم یعنی جمہوری دستوریت جمہوری دستوریت اس کا معاشرہ بنے اب جمہوری دستوریت نہیں ہے نا کہ ہم تو یہ بھی فیصلہ بھی کر سکے کہ سپریم کورٹ کی بات مانی جائے یہ پارلیمنٹ کی اداروں میں جنگ ہو گئی ہے ملک یہاں پہنچا ہے دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا نہ ہو رہا ہے جمہوری ملکوں میں سیٹلڈ پرنسپل ہیں اس پر کبھی اختلاف ہی دنیا میں نہیں ہوا اب پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی جنگ لگے شروع ہوئے تو جمہوری کونسٹیچوشنلزم نہیں ہے لوگوں کو فری فیر این فری چوئس کے مواقع نہیں ہے وہ دیے جائیں الیکٹورل ریفارمز لائی جائیں کہ الیکشن دس بیس کروڑ روپے کی بجائے تین چار پانچ یا دس لاکھ سے نیچے نیچے جو کونسٹیچوشن تھا ہے جس نے کونسٹیچوشن نے جو حد مکر اس کے اندر ہو سکے اس کو منیجبل بنایا جائے اور اس کے لئے ریفارمز کی ضرورت ہے اور یہ ورکبل ہے میں دنیا میں بشمار ملکوں میں دیکھا ہے تو ایک قرصے میں الیکٹورل ریفارمز ہوں پہلے لوگوں کو تعلیم اویرنیس کے ذرائع اور ان کو رول آف لا ان کو لیے ایکول ان کو قانون کی عدل و انصاف کی فراہمی ایک غلام رہے اگر قوم تو غلاموں کا کیا ووٹ ہوتا ہے قیدیوں کی کیا اظہار ارائے ہوتا ہے قیدی اور غلام کیا اظہار ارائے کریں گے تو ہماری قوم تو اس طرح آپ اندرون سندھ کو اندازے کر لے وہ لوگ جو ووٹ ڈالتے ہیں وہاں کے وڑیرے کے خلاف کس نے ووٹ ڈالنا ہے اور کس کو کیا پتا ہے کہ میں کس مقصد پر ووٹ ڈال جاؤں اکستان کے رورل ایریاز میں چلے جائیں وہاں جو لوگ آپ کو پتا ہے برادریاں ہانک کے جس طرح لے جاتے ہیں کس کو کیا پتا ہے کون سے منیفیسٹو ہے کون سے نیشنل ایشوز ہیں کس کو ووٹ ڈالنے سے کیا تبدیلی ملک میں آئے گی کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہے اندرون پختونخواہ خیبر پختونخواہ چلے جائیں اندرون بولوچستان چلے جائیں سرداروں کے بغیر کون کھڑا ہو سکتا ہے الیکشن میں دس سے بیس کروڑ لگانے والوں کے بغیر کون وہ الیکٹیبل ہی نہیں ہے یہاں کھڑے ہونے کی گنجائش بھی نہیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے ایک بلس کا رکھا ہے ڈیموکریسی کے نام پر ایک دھوکہ دئی تو اس کی بجائے یہ ریفارمز کر کے تاکہ ڈیموکریسی گروس روٹ لیول تک دی جائے لوگ جمہوری معاشرہ دیکھیں جمہوری اقدار دیکھیں جمہوری کلچر ہو تو یہ محول کچھ عرصے میں قائم کیا جائے اور پھر ریفارمز کے بعد الیکشنز کروائے اور وہ لوگ ان کے اپنے ویسٹر انٹریسٹ فیوچر میں نہ ہوں دیانتدار اور غیر جانبدار ہوں یعنی جب کروائیں تو خود حصہ نہ لیں الیکشن میں جسٹ اتریوں ہی گاری کو ٹریک پر پٹڑی پہ چڑھا کر ریفارمز کر کے ان ریفارمز کے بعد الیکشنز کروائے جمہوری طریقے سے اور اچھی قیادت جمہوری انداز سے قوم کو سبورد کر کے الگ ہو جائے تب آگے آئندہ جو پروسس ہوگا اس بریک کے بعد وہ پھر اچھے نتائج کی طرف چل پڑے گا اور اگر اسی طرح ریپیٹ کرتے رہے وغیر میجر ریفارمز کے تو پلٹ پلٹ کے وہی نتائج آئیں گے جو ساٹھ سال سے آ رہے ہیں اور قوم مزید مایوسی کے اندھیروں میں گٹی جائے گی یہ میں نے آپ کو لب لباب ارز کر دیا کہ یہ ہے راستہ پھر اس پر اور ریزنز اگر آپ پوچھنا چاہیں وہ بھی حق ہے میں نے ارز کیا کہ میں نے ریسرچ کی ابھی میں ان ریفرینسز کی طرف نہیں آیا کہ کیا جو بات میں کہہ رہا ہوں کیا گلوبل کمیونیٹی ورلڈ کے پولیٹیکل تنگ ٹینکس سوشل سائنس کے پروفیسر قوم ادارے مغربی اور جمہوری دنیا کے بڑے بڑے کیا ان کے ہاں بھی اس سوچ کی گنجائش ہے یا نہیں مگر یہ ایک خلاصتاً میں نے ارز کیا میں سوچتا ہوں کہ ایسی سبیل کوئی ہو جس سے قوم اس عذاب سے لکھ لے اور حقیقی جمہوریت کی طرف ہم آ سکیں وہ فاؤنڈیشن بنے ریفارمز کی شکل جب تک اس نقطے پر ہمارے مائنڈ کلیر نہ ہو یہ میڈیا میٹر کرتا ہے ایچولی چار یا میں کہوں گا تین ادارے ہیں تین جن کو یہ فیصلہ کرنا ہے ایک میڈیا ایک عوام ملک کے عوام نمبر ٹو اور نمبر تین آئینی اور دستوری ادارے اور وہ ایک سے زائد ہیں میں پھر دور آ رہا ہوں میڈیا یہ نمبر ون ہے اور میڈیا کی ایفٹ سے میڈیا کی جہاد سے اس کار خیر سے پھر عوام اور قوم جسے مائنڈ میرکنگ ہوتی ہے کیونکہ ان کو کوئی دوسرا آپشن ابھی تک بتایا نہیں گیا کہ کوئی اور راستہ بھی وے آؤٹ ہے اس بوران سے نکل کے اپنی مسئلے کو حال کرنے ملک بچانے کا وہ جو کچھ ان تک جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ الیکشن ہی ہے بس خواہ وہ میٹرم ہو جائیں خواہ وہ پوری بوری بدت ہونے کے بعد ہو جائیں اگلے سال ہو جائیں الیکشن ہے پھر دوبارہ منڈیٹ ہوگا قوم کو ایک ہی بولی پڑھائی گئی آج تک پھر یہ منڈیٹ لے کر آئیں گے فریش تو پھر لوگوں کی امیدیں لگ جاتی ہیں ان کو کوئی راستہ دوسرا جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت یہ بتایا ہی نہیں گیا جس پر آپ نے فرمایا کہ ہمارا اتفاق کے رائے ہے یہ اتفاق کے رائے قوم تک نہیں پہنچا عوام تک نہیں پہنچا اس لیے میں نے اس پیس کو اس لیے چھیڑا اور آج ہم شیئر کر رہے ہیں اپنے بیوز کہ میڈیا پیوٹل اور بیسک فاؤنڈیشنل اور ڈیسائیسی رول پلے کرے گا کہ میں نے وہ خود احباب متفق ہو کے اس راستے کو مانے کہ ہاں یہ بھی ایک اوششن ہے بشک کچھ احباب میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں اختلاف کریں گے ایسے احباب ان کا اپنا رائٹ ہے یہ ڈیموکریسی ہے وہ کہیں گے نہیں جی ہم تو صرف یہ ایک سوچ ہے جیسے امریکنز کہتے ہیں کہ بس الیکشن کرواتے جائیں کرواتے جائیں کرواتے جائیں ultimately this will lead to ڈیموکریسی یہ ایک ویو پوائنٹ ہے اب دنیا اس سے ڈیفر کر رہی ہے ویسنڈ وورڈ کے جتنے تنگ ٹینک اور سکولر اور سوشل سائنٹس وہ کہتے ہیں یہ ایک ویو پوائنٹ ہے اور یہ اب پہلے جو صرف ایک ہی تھا اب ایک ہی نہیں رہا جس ایک ویو پوائنٹ ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی کچھ lead نہیں کرے گا جو وہ کہتے ہیں zero plus zero plus zero plus zero plus zero is equal to zero آپ جتنا بھی کرتے چلے جائیں even 10 times 100 times بھی zero سے multiply کر دیں تو answer zero ہی آئے گا وہ کہتے ہیں کہ اور option تو ایک تو فیصلہ کرنے والا بیڈیا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ ایک اور راستہ بھی کوئی ہے number two تب قوم کو یہ شعور ملے گا بدقسمت ہی اس قوم کی کہ نہ کسی فوجی زمانے میں اور نہ سیاسی زمانے میں قوم کو شعور نہیں دیا گیا انہیں بے شعور رکھا گیا awareness نہیں دی گئی consciousness نہیں دی گئی اپنے رائس پر سچی آگہ ہی نہیں دی گئی ایکس public جو will ہے اس کی expression کا کیا قدر و قیمت وہ نہیں دی گئی وہ روایتی طریقے بھیڑ بکنیوں کی طرح لا کے ووٹ ڈلوانے کے جو چلے آ رہے ہیں پروسیجر بسی تک رکھا گئے نہیں لے گئے میڈیا رول پلے کر سکتا ہے politicians نہیں کریں گے کیونکہ ان کے مفادات ٹکرائیں گے اس سے تو دوسرا قوم کو شامل کرنا وہ آواز بیدا کریں گے ان کی آواز بنے گی اور وہ true spirit of democracy امرچ ہوگی کہ قوم مانگ رہی ہے سمجھ آ جانے کے بعد کہ ایک اور راستہ ہے ہم اس کو try کرنا چاہتے ہیں for certain period اور تیسرا رول ہوگا کچھ constitutional آئینی قومی اداروں کا جس کے لئے میں اتنا کہوں گا کہ وہ ایک نہیں ہیں ایک سے ضائع ہیں اب یہاں ایک چیز پر ہمیں متفق ہونا ضروری ہے کہ میڈیا میں ایک چیز پر اگر اتفاق رائے نہیں بنتا تو کم سے کم ایک strong viewpoint سے قوم تک پہنچا سکھیں اور وہ یہ کہ میں آپ کو ایک جو ہم جو یہ view point صرف بتایا جاتا ہے democracy اور election کو ایک بنا دیا گیا ہے یہ ایک view point صرف اس فینومینا سے قوم کو نکالنے کی ضرورت ہے آپ کی اجازت سے میں چند ایک references یہاں code کرنا چاہوں گا case clear ہو جائے میں اس وقت بارک اوبامہ کا statement پڑھ رہا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے اور اس کا statement ہے انیس جنوری دو ہزار نو کا president elect بارک اوبامہ جس دن وہ president elect تھا بارک اوبامہ اس کا statement elections are not democracy اور اس میں اس نے دو تین چیزیں بڑی دلچسپ کی یہ the post کے اندر چھپا ہے post کا reference بھی دے رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ i think the mistake washington post میں i think the mistake that was made is drawing an equivalence between democracy and elections وہ کہتا ہے elections are not democracy as we understand it they are one facet of a liberal order and so in a lot of countries you know the first question is if you go back to rose well 's four freedoms the first question for democracy is freedom from what and freedom from fear وہ کہتے democracy کی بنیاد اس پر ہے کہ لوگ یہ جو طلب کرتے ہیں ماذور مجبور ہو کر مانگتے ہیں حق اس سے آزاد ہو جائیں ان کو خود ملے اور خوف سے آزاد ہو جائیں بے خوف معاشرہ ہو جائیں پھر وہ کہتا ہے if people are not secure if people are not starving then elections may or may not address these issues وہ کہتا ہے issues like arbitrary arrest or corruption if they are not solved election relevant نہیں وہ کہتا ہے if somebody does not get stopped on the street یہ ہے اصل democracy if somebody does not get stopped on the street by a police officer and shaken down it means that he is getting the fruit of democracy پھر وہ کہتا ہے we should think about democracy in these lines how do we create a system in which you don't have to pay a large bribe in order to get a job or get a phone installed اب آخری جملہ بہت interesting ہے وہ کہتا ہے کہ if we ignore these things then oftentimes an election can just back fire or at least want to deliver for thy people یہ ایک سیسے ہے جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ہمارا میڈیا اور ہمارا انٹیلیجنشیا اور ہمارے انیلسٹ اور جو دماغ ہے قوم کہ اس کا ایک موصر طبقہ قوم تک اس آواز پہنچانے کے رئے تیار ہو اب ایک اور ریفرنس میں دے رہا ہوں یہ چوبیس جون دو ہزار گیارہ کا ہے ٹوئنٹی فورت آف جون ٹو تھوزن الیون یہ یونائٹی نیشنز کی ڈسکشن ہے یونیسکو کے اجلاس میں یونیسکو راؤن ٹیبل کانفرنس میں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی means education and literacy and ڈیموکریسی needs justice equality between citizens and reduced poverty وہ کہتے ہیں اگر یہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے اور یہ society ہم نہیں دے رہے تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے یعنی لب لب یہ ہے کہ محض بار بار election کروائیں election election وہ کہتے ہیں election حال نہیں ہے election democratic system کا ایک حصہ ہے مگر this is not democracy اب ایک اور interesting ہے Francis Matthew کا نام سنا ہوگا آپ نے بڑا انگلیش یہ بریٹیش ہے بڑا senior political scientist اور analyst اور وہ لکھتا ہے democracy is not just about elections وہ کہتے ہیں democracy اس کا مطلب یہ ہے the government has to work within the system and head of the government should not be able to treat the state as his personal possession and achieving power through election does not give a new government a winner takes all right to loot the state a government does not own a country but holds it in trust for its successors and future generations to take over when their time comes اب ایک پروفیسر برائن مارٹن ہے آسٹیلیا کا نام ور آثوریٹی ہے اور وہ لکھتا ہے کہ are elections ultimate in democracy answer is no وہ alternative کی بات کرتا ہے پورا article ہے اس نے research یعنی think tank اس پر شروع ہو گئے انہیں لکھا ہے democracy without elections یعنی یہ میں آپ کو مختلف سوچیں بتا رہا ہوں جو develop ہو رہی مقصد میرا اس چیزوں کے عرض کرنے کا یہ تھا اس طرح پروفیسر تیری کارل سٹینڈ فورڈ یونیورسٹی کا یہ leading اس وقت political scientist ہے جو think tanks کو ان نئے خطوط کے اوپر لیڈ کر رہا ہے اور دوسرا آدمی ہے لیری ڈائیمنڈ دونوں امریکن ہیں اور یہ دونوں elections without democracy اور democracy without election یہ چیزز ڈسکس کر رہے ہیں ہماری position پاکستان کی یہ ہے کہ ہم ہیں elections without democracy میں ہمارا zور elections پر ہے اور democracy پر نہیں ہے تو لیری ڈائیمنڈ اور پروفیسر تیری کارل انہوں نے اس چیز کے اوپر بڑا زور دے کہ اس کو بریفلی ڈسکس کیا ہے اس کو بیان کیا ہے اور یہ لیڈ دیسمبر 26 2007 میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کانگرس امریکن کانگرس دیسمبر 26 2007 democracy promotion کے تحت یہ چیز ڈسکس کرنے والی ہے کہ اسی نظام اور کلچر کے تحت پیاد انتخابات کے تسلسل سے جمہوریت آئے گی یا جمہوریت کی بنیادی شرائط کو پہلے پورا کر کے اصلاحات لانے اور پھر انتخابات کروانے سے جمہوریت آئے گی اس کے اوپر بہت ڈسکشنز ہو چکی ہیں اب میں جو ارز کر رہا ہوں میں نے چند ایک آپ کو ریفرنسز دیئے ہیں اس میں ایک ریلیمنٹ چیز جو میں کوڈ کر رہا ہوں ایک انیلیسز چھپا ہے democracy index 2011 یہ last ہے میریس گفتگو کا حصہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سارے احباب کے لیے ایکانومسٹ نے جو رسالہ ایکانومسٹ ہے democracy index 2011 میں اس کو کوڈ کر رہا ہوں اس کے اندر انہوں نے حکومتوں کی چار قسمیں بیان کی ہیں دو قسمیں قسموں کو جمہوریت قرار دیا ہے اور ایک قسم کو عامریت قرار دیا ہے اور ایک قسم کو نہ جمہوریت نہ عامریت یعنی جمہوریت سے خارج ہے اور کامل عامریت میں داخل نہیں چار categories ہیں پہلی قسم جو ہے اس کو full democracy کہا ہے اور full democracy کامل جمہوریت ہیں یہ پوری دنیا میں 25 ملک ہیں 25 دوسری category ہے 53 ملکوں کی 53 ان کو انہوں نے کہا flawed democracy flaw defective جہاں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جمہوری ملک ہیں جمہوری حکومتے ہیں مگر وہ ناکس ہیں وہ defective flawed ہیں اب 78 countries ہیں جن کو انہوں نے کامل یا ناکس جمہوریت نکلیر کیا ہے اس کے میعارات ہیں بڑی ڈیٹیل میں میں تو آپ کو تفصیل میں نہیں جا رہا موٹی بات کر رہا 78 کے 78 ملکوں میں پاکستان شامل نہیں کامل جمہوریت میں تو ہر کو ہی جانتا نہیں ہے ناکس میں بھی شامل نہیں کیا world نے اس انیلیسس کے اندر پورا اس کے بعد 37 ملک ایسے ہیں جن کو ہائیبریٹ کہا ہے ہائیبریٹ اس ڈیموکریسی انڈیکس کے اندر اور ہائیبریٹ وہ گورنمنٹ ہے جو جمہوریت ناکس بھی اس کو نہیں مانا گیا ناکس جمہوریت بھی نہیں ہے کامل تو دور کی بات ہے اور کامل آثوریٹیرین سٹیٹ بھی نہیں ہے آمریت جیسے سعودی عرب عرب عمارات ہیں وغیرہ وغیرہ تو کامل وہ شہنشاہیت یا منرکیل سٹیٹ بھی نہیں ہے تو یہ دونوں کے درمیان ایک چوتھی کیٹیگری ہے ہائیبریڈ سٹیٹ اور اس کو نیا نام دیا جہاں ہم کھڑے ہیں جس کو میں نے فوجی زون کہا یہ الیکٹورل آثوریٹیرین ازم ہے یعنی انتخابی عامریت ہے عامریت کی آدھا عامریت کا ہے مگر بزریہ انتخابات سیاسی عامریت بزریہ انتخابات جیسے فوجی عامریت بزریہ کو حملہ یہ سیاسی عامریت بزریہ انتخابات اور دنیا میں پاکستان کا ایک سو پانچوہ نمبر ہے پیورلی ڈیموکریسی پر یہ کسی کا گیلپ سروے ٹائپ چیز نہیں ہے بڑا ریلائیبل ٹوٹ کا یہ ڈیموکریسی انڈیکس ہے پوری ورلڈ کا اب اس کی روشنی میں صورت یہ ہے کہ ہمیں میں بلیو کرتا ہوں الیکشن میں آسی صاحب نے کہا تھا کہ شاید میں اسلام والے اس شرائی نظام کی بات کر رہا ہوں جس میں الیکشن نہیں ہوتے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں کٹیگوریکل کلیر کر دوں میرے نزدیک اسلام کا شرائی نظام لوگوں کے ووٹ کی نفی نہیں کرتا میری انٹرپیٹیشن بڑی پروگریسیو ہے بڑی ڈیموکریٹک ہے میں زیاو لک صاحب والی تعبید نہیں مانتا میں اس کا قائل نہیں ہوں آپ کو شاید یاد ہوگا نائنٹین ایٹی فور میں ایک الطاف حسن صاحب نے تین روزہ سیمینار کروایا تھا جنرل زیاو لک صاحب کے کہنے پر وہ پریزائیڈ کر رہے تھے اور اس سیشن میں میں خود دلائل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ ان کے ویو غلط ہے آواری ہوتل میں لاہور آواری میں ہوا تھا اس سیشن میں میرا پیپر تھا آخری سیشن تھا ایس ایم زفر صاحب کا تھا اور خاند ای حساب کا تھا اور ایک برو حساب کا چار پیپر سے ہمارے اور پریزیڈن زیاؤ لک صاحب نے پھر اپنا خطبہ دیا تھا تو میں نے کٹیگورنیکل دیبچ کیا ان کو تو میں وہ اس شورائیت جس میں ووٹ کی نفیہ میں اس کا قائل نہیں ہوں اسلام نے شورائیت کا مطلب بیسک پرنسپل دی ہیں کہ لوگوں کی کونسٹنٹ اور کنسلٹیشن سے فیصلے ہونے چاہیے اب اس کی ڈائریکٹ فارم ہے انڈائریکٹ فارم ہے جتنی کسم ساری پروپوسیبل ہے اسلام کے ہم پرنسپل ہیں جو آپ کے سوشو اکنومک پولیٹیکل جیوگریفیکل سیچویشن علاو کریں تو میں کلیر ہوں تو میں الیکشن کے حق میں ہوں اس کے خلاف نہیں میں شورائیت کے نام پہ کوئی نیا کسہ نہیں چاہتا حق میں ہوں لیکن میں الیکشن کے لیے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن چاہیے امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں آپ دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے کونسٹیچوشن اور انسٹیچوشن کو اداروں کو بلڈ اپ کرنے کے لیے میں لوگ نیچے سے الیکٹ ہوتے ہوتے ووڈ لے کے اوپر آتے ہیں مواخضہ کرنے کا عمل ہے ایک بار چھوٹی سی غر خرابی سائر ہو جائے تو اس کو ٹکٹ بیار ہو جاتا ہے پالٹی ٹوٹلی ٹکٹ بیار کر دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو انسٹیچوشن بلڈ اپ کرنے پر انہوں نے طاقتور سٹونگر انسٹیچوشن کائنٹی ہیں سسٹم ڈیولپ کی ہے ہمارے ہاں سارا انہسار شخصیتوں پر سسٹم نہیں ہیں انسٹیچوشن نہیں ہیں باہر نہیں ہے لہذا جب یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہی جہاں پوری نہ ہو اور ہم تو آزاد ہوئے انگریزوں کی غلامی سے اور ہم نے امریکن یا ویسٹرن سٹائل کی ڈیموکرائٹک موڈل کو انفورس کر دیا یعنی ہمارا سائیکل بھی اچھا ابھی نہیں بنا تھا تو سائیکل کی جگہ ہم نے کار یا ہوائی جات کی مشین ڈیٹھوک دی اس کے اندر لگا دی ریکوائرمنٹ پوری نہیں لوگوں کو شعور نہیں کہ ووٹ کس کے لیے دے رہے ووٹ ڈیموکرسی میں جب ووٹ ہوتا ہے تو وہ تب ووٹ ہوتا ہے جب ووٹر کو پتا ہو کہ میرے ووٹ دینے سے میرے ملکی ہیلس پالیسی میں یہ چینج آئے گی کسٹم میں یہ چینج آئے گی جاب میں یہ فرق آئے گا ریونی مائی ووٹ تو اس کو پتا ہے کہ ووٹ میں کسٹ کے لیے دے رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ بیوی شوہر سے نہیں پوچھتی کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے شوہر بیوی سے نہیں پوچھ سکتا یہ پرائیویسی ہے والدین اولاد سے نہیں پوچھتے جلسے نہیں ہوتے ہنگامے نہیں ہوتے کتر غارت نہیں ہوتی بیرادریاں نہیں چلتی بیر بکریوں کی ہلہ گلہ نہیں ہوتا خموشی سے جا کے ووٹ ڈال کے دے آتے تو ڈیموکریسی جس کو ہم نے فالو کر لیا ہم نے اس کی اے بی سی کی شرائط کو بھی پورا نہیں کیا اور ہم نے چھلانگ لگا کہ زیڈ پر پہنچ گئے اور زیڈ کو انفورس کر دیا اور شرائط اے بی سی کی بھی نہیں کی ہم نے کسی فوجی آمیر نے بدقسمتی وہ چکہ اپنے مفاد کے لیے آتا رہا کھانے کے لیے اس نے اکاؤنٹی بیلیٹی کے نام لیے اس میں ریفارمز کے نام لیے سب فراڑ تھا بددیانتی تھی لوٹنے کے لیے انہوں نے صرف اس ملک کو ایک بکرہ سمجھا اور نوچنے کے لیے اس لاش کو انہوں نے نئے نئے خوبصولت نام دیئے اکاؤنٹی بلیٹی ریفارمز ڈیولوشن آف پاور لوکل گارنمنٹ اور سو اینڈ سو فورت تو وہ ریفارمز کے لیے آیا مگر ریفارمز نہیں کی وہ اس کام کے لیے بنائے نہیں گئے تھے وہ تو ایک چین آف کمانڈ کے لوگ ہیں گولی چلانا جانتے ہیں بدقسمتی ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے پھر پولیٹیکل لوگ آگئے تو انہوں نے اس طرح کھانا بنانا اگلے الیکشن کا مال جمع کرنا تو بدقسمتی فاؤنڈیشن تین چار سال میں کریں آرمی کا ایکسپیرینس ہے وہ دس سال سے پہلے کبھی نہیں ہٹتے یہاں سے اور آرمی کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے اس کی ایبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ آئے ٹیک آور کرے یہ ملک کی پھر تباہی اور ہلاکت کا سامان ہوگا بربادی ہوگی آرمی کو نہیں کہیں گے یہ یہ ہیلپ کر سکتے ہیں ایک سیویلین گورنمنٹ جس میں آپ کے نمائندے بھی ہوں انٹیلیکچولز بھی ہوں ڈاکٹرز انجنیئرز ٹریڈرز اگریکلچرسٹ ایکانومسٹ ڈیلیور کرنے والے دنیا میں ملک کے اندر ملک کے باہر اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں آپ بھی دیکھتے اور میں نے پوری انٹیلیکچول لیول اور ان کے ٹیلرز کو میں نے قسم کھا کے کھا میں نے امریکن قوم سے بھی ہنچا دیکھا امریکن بریٹس یورپین مغربی قوم سے ہنچا دیکھا یہ اس خطے کی اور سرزمین کی خوبی ہے مگر بدقسمتی ٹیلنٹ لوگ سب پیچھے دکل دیئے گئے ان کے لئے گنجائش ہی نہیں ان کو لائیں کہیں گے ہم چار اداروں کو آپ کو کہیں گے یعنی میڈیا کو اور قوم کو کہیں گے اور قومی آئینی اداروں کو کہیں گے کہ سیویلین سیٹ اپ ایک تین سال چار سال جو بھی عرصہ اس کے لئے آئے اور ایک ریٹن ایجنڈا اور یہ ایک نیا طرح کا ایک جیسے سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے ہمیں تو بیٹھ کے یہ بھی آج لکھنا پڑے گا دوبارہ کہ سپریم کورٹ کی پاورس کیا اور پارلیمنٹ کی کیا ہم تو پلٹ کے یہاں پہنچ گئے ہیں پوری دنیا میں نہیں قانون بنانے میں پارلیمنٹ سپریم ہے اور اس قانون کو انٹرپریٹ کرنے میں سپریم کورٹ سپریم ہے اور جب وہ انٹرپریٹ کر کے جو دیتی ہے تو پارلیمنٹ سمیت ہر ملک کا ادارہ پابند ہے یہاں مندازہ کرنے کس تماشے میں قوم بزی بڑی لہذا ہمیں تو یہ بھی تیع کرنا پڑے گا اور دیموکریسی کی تعریف میرے نظر کی یہ ہے وہ دیموکریسی اس ملک میں نہیں جب تک سیویلین ملیٹری کو کرول نہ کرے اور سیویلین اپنی ملیٹری کو کنٹرول نہ کرے یہ دور کبھی سیاسی حکومتوں میں بھی نہیں آیا ایسے لوگ چاہیئے جن کے پاس دیانت ہو امانت ہو جرت ہو کنوکشن ہو کمیٹمنٹ ہو ڈیلیور کرنے کی ایبیلیٹی ہو اور بیٹھ کے یہ رشتے بھی دوبارہ تیہ کرنے پڑیں گے کہ ملیٹری کا کیا تعلق ہے پولیٹیکس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ اور سبریم کورڈ کے ریلیشن کیا ہے ملیٹری اور پارلیمنٹ کے ریلیشن کیا ہیں یہ باؤنڈریز دوبارہ تیہ کرنی پڑیں گی یہ سارا ری سٹرکچرنگ آف نیشن ہے میڈیا کے ٹوپ کے انٹیلیجن شیئر لوگوں کو بلا بلا کے ایک پورا نیشن ایجنڈا تیار کیا جائے وہ ایسے سیویلینز دوں یہ نہیں کہ وہ اگر دہ پندرہ بیس پچیس ہیں تو سمجھے کہ کل دماغ ہم ہیں پاکستان میں نہیں آپ دماغ بیٹھے ہیں ہر طرف دماغ میں کرنی ہے اور کس کس کو نہیں چھیڑنا وہ جب لمبے کام شروع کرتے ہیں تو پھر دس سال سے کم سانس نہیں لیتے بس وہ ریفار تیار کرے پھر اس کے بعد العوام کو عدل نہیں ہے عدل کا میٹر ہے عدالت عدل مل سکتا ہے یہ بڑی ڈیٹیل کی چیزیں ہیں انشاءاللہ جب آؤں گا تو ارز کروں گا تو بیسک چیزوں کو پین پوائنٹ کر کے وہ ایجنڈا دیا جائے اور اس کے علاوہ کسی چیز کو ٹچ نہ کریں پھر اس کے نہیں الیکشن میں بلیو کرتا ہوں مگر چونکہ یہ الیکشن الیکٹورالزم بن گئے ہیں انتخابیت کا ایک جبر ہے جس میں لوگوں کی بیڑ بکریوں کی طرح ان کی رائے لے لی جاتی ہے ان کو سمجھ ہی نہیں کہ ہم دے رہے اور کس کو دے رہے ہیں یہ محول کریں اس میں بڑا رول پھر میڈیا کا ہوگا اور عبان کو شعور مجھ ہوگا اور قومی دارے سپورٹ کریں اس سیویلین سٹکچر کو امانداری اور جانتداری کے ساتھ اور وہ تین سال میں اس ایجنڈا اور ریفارمز کے ایجنڈے کو پورا کرے اور پھر وہ الیکشن کروائے اکورڈن ٹو آور کونسٹیچوشن اور الیکشن کروا کے اور کونسٹیچوشن سسپینڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں ہمارے کونسٹیچوشن کے اندر سب چیزوں کی گنجائش ہے مگر بدقسمتی ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ان آرٹکلز کو پیک دیتے ہیں اور پڑے رہنے دیتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہیں ان میں امینڈمنٹ بھی امینڈمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں تو کونسٹیچوشن تو ہم نے اپنے ہاتھ کا کھیل بنایا تو کونسٹیچوشن نہ سسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر بڑی گنجائش ہے تو اس طرح کر کے وہ ایک شکل بنے جو پھر قوم ان کی جو اصل ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ کے عادت جو ہے دے تو وہ چلے جائیں اور یہ بھی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے اسی پہلے جن اداروں کو کہا جائے کہ اگر تین سال کا یا چار سال کا ٹائم فکس دے وہ نیگوسییشن کر لیں اور چار سال سے اگر وہ ضائع کرنے لگے تو ان کی سزا جیل ہوگی بھئی یہ چنے تیہ ہو سکتی ہیں اس کونٹیکٹ میں اگر وہ کسی بھی بہانے ٹائم بڑھانا چاہیں گے تو اس کی سزا ہوگی وہ انویلیڈ ہو جائے گی گورنمنٹ ایک دن بھی آگے چلنا یہ پہلے کونٹیکٹ میں سبریم کور کے ذریعے ڈیسیان ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن آگے بڑھنے کی جادت نہیں ہوگی جسٹ اس کے بعد الیکشنز ہوگی میں نے پہلے پوری دیانتداری سے دو الیکشنز میں اس اگزسٹنگ سسٹم میں پارٹیسپیٹ کیا دیکھنے کے لیے اور یہ 1989 کی میری سپیچ جو موچی دروازہ 1989 آپ میری اس سپیچ کو سننے آج بھی نکال کے میں نے یہ بات اس میں بھی کہی اس سے زیادہ میں ثبوت اور کیا دے سکتا میں نے کہا تھا کہ یہ سسٹم اس ملک میں انقلاب اور بہتر خوشگوار سویرے کا باعث نظر نہیں آتا مگر دیانتداری کا تقاضی ہے کہ ہم اس میں دو بار حصہ لیں گے دو بار اور دو بار حصہ لے کے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ گرز ڈیلیور کرتا ہے یا نہیں اگر اس نے ڈیلیور ہمیں نظر آیا کرتا ہے تو ہم جاری رکھیں گے اگر دیکھا کہ اس سے منزل حاصل نہیں ہونی تو چھوڑ دیں گے سو جس پیرٹ میں میں نے اس پر پارٹیسپیٹ کیا دیفنیلی دیانتداری سے کیا اور اس وقت جو باتیں کی وہ اس سسٹم کے خلاف تو باتیں نہیں کر سکتے تھے میں تو اس کو آزما رہا تھا اور پوری امانداری سے آزمایا پریکٹس کیا اور ایک دو مرتبہ میں نے گو الیکشن خود تو تو ایک ہی بار حصہ لیا ٹو تھاؤزن ٹو میں مگر پارٹی کو نائنٹی میں بھی اور دونوں بار کنٹس کروایا تو ایک نتیجے پر پہنچ گیا ریزائن کر دیا فینش میں نے ناصر باغ لاہور کے اجتماع میں یہی بات کہی تھی اور میں نے پھر لیاقت باغ راولپنڈی کے اجتماع میں بھی یہی بات کی پورے ڈیڑھ گھنٹے کا خطاب تھا اور اس کے علاوہ کارکران کے تو بھی کی اس میں شاید آپ تشریف نہیں لائے ہوں گے تو وہ بھی کوئی چاریس پچیارس آباب تھے تو ان سے بھی یہ باتیں کی تھی میں نے آج ان میں سے شاید کچھ آباب ہیں اور کچھ نہیں ہیں شاید آپ نہیں آسکے ہوں گے اس موقع تو میں نے پچھ سال بھی یہ باتیں کی تھی آج میں اس کو اور زیادہ ریفرنسز کے ساتھ کر رہا ہوں امریکہ کے ریفرنسز دیئے ہیں امریکہ کا موڈل میں تو اس کو ریبٹ کر رہا ہوں اس موڈل کو میں تو ریفرنسز اس لیے دے رہا ہوں کہ الیکشن 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 اسی کو ان تمام جمہوری امراض کا حل سمجھنے والے جو حباب ہیں وہ فالو کرتے ہیں امریکن سوچ کو تو چونکہ وہ امریکن سوچ کو فالو کرتے ہیں تو میں اس کے ریفرنسز ان کو دیئے ہیں کہ وہاں بھی یہ سوچ شروع ہو چکی ہے تنگ ٹینکس میں اور وہ یہ بحثیں جاری ہیں اور میں نے آپ کو صرف امریکہ کے نہیں میں نے بہت ریفرنسز بریٹش بھی دیئے ہیں پلٹیکل سائنٹسز کے اور آسٹیلین بریٹش پلٹیکل سائنٹسز کے بھی دیئے ہیں میں نے تین عراقوں کے لیے ہیں پھر میرے پاس چائنیز موڈلز بھی ہے اس کو میں نے ابھی ڈسکس نہیں کیا ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم کیا ہے چائنیز اپنا موڈلز پر بلیو کرتے ہیں تو میں تو کسی امریکن موڈل کو پاکستان کے لیے آئیڈیل سمجھتا ہی نہیں ہوں آپ نے تو توجہ فرمائی ہوگی میں نے تو زور اس بات پہ دیا کہ ہم آزاد ہوئے بریٹش کلونیل رول سے اور فاؤنڈیشن تیار نہیں ہوئی تھی تو سائیکل میں ہوائی جاز کے پرزے آکے لگا دیئے وہ ہوائی جاز کس کو کہہ رہا تھا میں تو سائیکل پاکستان کی سوسائیٹی تھی اور امریکہ بریٹش جن کو دو دو سو سال گزرے تھے اس پروسس سے گزرتے ہوئے ان کے پرزے آکے پھٹ کر دی میں تو الٹا رییکٹ کر رہا ہوں اس کو حوالے اس لیے دیئے ہیں کہ ورلڈ وائیڈ دنیا فالو کرتی ہے کہ یہ ان کے بھی پولیٹیکل سائنٹس جن کا دین و مذہب بھی سارا دموکریسی اور الیکشن ہے سارا ان کی سوچ اس کے گرد گھومتی ہے ریفرنسز سارے دنیا اس لیے دیئے ہیں کہ وہاں بھی تھنگ ٹینک اب ان کی سوچ سے بغاوت کر رہے ہیں اور ان کے کانگریس تک میں گراؤن ٹیبل ٹیبل اور یو این نو تک میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں بھئی الیکشن اس کو اب الیکٹورل اتھوریٹیریانزم کہنے پر تک آگئے ہیں اور ہائیبرٹ نام دے دیا اس ریجیم کو جمہوریہ سے نکال دیا حوالے اس لیے دیئے ہیں سارے یہ گلوبل انیلیسز ہیں اور تنگ ٹینک کی ریپورٹس ہیں ڈسکشنز ہیں اور سوشل سائنٹس جو ہیں ورلڈ وائیڈ فیمس ان کے ریفرنسز ہیں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ گئے کہ ہم نے کوئی نئی بات کر دی ہے میں نے یہ کہا ہے جو لوگ ان کو موڈل سمجھتے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ یہاں ہر سطح پر اب یہ ڈسکشنز شروع ہیں کہ خالی الیکشن ہی کرواتے رہنے سے مقصد حاصل ہوتا ہے answer is no ریفرنسز اس لیے دیئے ہیں ان کا کوئی موڈل نہیں میں تو موڈل سمجھتا ہی نہیں ہوں میرا بلیف تو یہ ہے کہ ہر ملک کو اپنے سیاسی سیماجی معاشی حالات کے پیش نظر جبوریت کا اپنا موڈل تیار کرنا چاہیے یہ میرا تھیم ہے پاکستان کے اوپر یہ ظلم ہے کہ لٹیسی ریٹ کچھ نہ ہو غریب لوگ کھانے کو نہ ملے جو آپ خود دیکھئے نا جس نماز کے لیے کہا کہ اگر بھوک کی آگ جل رہی ہو تو نماز مؤخر کر لیں کہ جس کے پیٹ میں بھوک کی آگ جل رہی ہے اس کا دھیان بھی اللہ کی طرف نہیں ہوگا وہ کھانا کھالے تاکہ بھوک کی آگ بجائے اور پھر یکسوی سے نماز پڑے تو جن بھوکوں اور بچارے فاکوں سے مرنے والے اور جان سے مرنے والوں کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہو سکتا وہ قومی ایشیوز کی طرف کیا دھیان کریں گے تو ان کے ووٹس جو ہیں اور ان سے پولنگ کروانا اور ووٹ لینا وہ کس چیز کا منڈیٹ ہوگا تو میں دراصل اس پورے تھیسس کو الیبوریٹ کر رہا ہوں کہ فاؤنڈیشن بنائی جائے اور پاکستان کا ڈیموکریٹک موڈل ڈیموکریسی کا پاکستانی موڈل ہونا چاہیے جیسے چائنہ نے چائنیز موڈل بنایا ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے امریکنز نے ان کے اوپر اترازات کی کہ آپ کی جو سی سی پی ہے اور جو آپ کی پارلیمنٹ ہے یا ان کے جو بڑے قومی ادارے ہیں ان کو کہا کہ سی سی پی کا جو نورلہ اس کی لیجیٹی میں سے مشکوک ہے تو چائنیز لیڈرشپ نے ان کو تھپڑ مارا ہے ان کو کہا ہے ویسٹن ورلڈ کو یا امریکنز کو کہ تم کون ہو تو ہمارے سسٹم کی لیجیسٹی میں سے کو مشکوک قرار دینے والے تم بات کرو اپنے ملک کے لیے اپنے موڈل کے لیے ہم اپنے ملک کے حالات کے مطابق اپنا موڈل تیار کریں کہ وی آر اون ڈیموکریٹک لائن وی آر ای ڈیموکریسی انہوں نے کہا ہماری چائنیز ٹریڈیشنز کے مطابق ہماری ڈیموکریسی یہ ہے بریٹش اور امریکن ٹریڈیشنز کے مطابق ان کی ڈیموکریسی ان کا سٹائل ان کا موڈل ہوگا جیپنیز کا ان کا موڈل ہوگا رشیان کا اپنا موڈل ہے کچھ ٹرانزیشن پیریڈ میں ہیں کچھ گریجولی آگے بڑھ رہے ہیں کچھ اپنا موڈل وضع کر رہے ہیں تو وائی نوٹ پاکستان پاکستان کو اپنے سماجی اقتصادی سیاسی تعلیمی معاشرتی حالات کے مطابق اپنا جمہوری موڈل تیار کرنا چاہیے اور اس کے لئے میں نے ارز کیا کہ تین چار سال کا عرصہ ان حالات کو سازگار بنائے اور اس کے فاؤنڈیشن تیار کرے اور پھر جو لیٹر اور سپیرٹ میں ٹریڈیموکریسی اس کے مطابق الیکشن کروائے تو پاکستان کے اپنے موڈل کے حق میں ہوں کہ ہر ملکہ رائٹ ہے اپنا موڈل تیار کرے روکیڈ ہے اور جب ایک ہی راستے میں قوم کو ڈالیں گے کہ الیکشن اناؤنس ہو گیا اور الیکشن کریں تو یہ ایک بات ہے پاکستانی قوم ابھی مصری قوم نہیں بنی مصری یا لیبیا کی یا سودان کی یہ قوم نہیں ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں یا ایران کی قوم کے تیران کا مول کر دیں وہ یہ وہ قوم نہیں ہے یہ برے صغیر پاک و ہند کی آپ ان کی ہسٹری کا جائزہ لیں پورا تو وہ بڑی ڈیفرنٹ نیچر ہے کہ وہ خود اٹھ کے کھڑے ہو جائیں ان کو بجلی نہ ملے تو ماتم کرتے روتے دوتے سوئی گیس نہ ملے کوئی قتل ہو جائے تو سرکوں پر آتے دو چار ٹائر جراتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بجلی دو چار گھنٹے کے لیے اگرے دن باہر ہو جاتی ہے تو گھر چلے جاتے ہیں قوم انقلابی بزاج کی نہیں ہے طبعا تنگ ضرور ہے تراش میں ہے کہ کوئی راستہ ملے لیکن جب ان کے سامنے ایک ہی سینریو رکھ دیں گے کہ الیکشن ہے اور الیکشن میں یہ دو بھی دوار ہیں تو میں نے یہی ارز کیا کہ اگر اس طرز کا الیکشن کراتے رہیں گے تو یہ قوم سو سال بھی ووٹ دیتی رہے گی پانچ سال گالیاں دے گی چار سال اور اس کے بعد پھر جب آ جائیں گے یہ اسی سے دوار لیتی رہے گی لہٰذا اس کے سامنے میں نے ارز کیا کہ the whole story starts from media قوم کو راستہ بتانا پڑے گا کہ reject کر دیں بغاوت کریں یہ دو کے باز ہیں یہ نظام تمہارا دشمن ہے جب راستہ ہی قوم کو کوئی دکھایا نہیں جا رہا کہ کس طرف جائیں تو الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے امیدوار میدان میں آ جائیں گے تو پھر عوام بھیڑ بکریوں کی طرح وہ بھی اٹھائیں گے برادریوں کے ساتھ سودے ہو جائیں گے کسی کے گھر آٹے کے ڈبے پہنچ جائیں گے تو اس طرح کر کرپشن کے پورا ایک نظام ہے اور امیدیں لگ جائیں گی کوئی کچھ کوئی کچھ اسباب ہیں بہت ساری ریزنزیں آپ جانتے ہیں تو قوم پھر انہی کو ووٹ دے کے آ جائے گی میں نے اس لیے تو سارا عرض کیا کہ جب قوم اس حالت پہ گر جائے پہنچ جائے تو پھر لیل کر کسی کو ان کو بتانا یعنی بن اسرائیل کا حال یہی تھا نا کہ ان کی بیٹیاں زندہ رکھی جا رہی تھی بیٹے زبا ہو رہے تھے اور وہ اس کے اوپر حاضی تھے جب قوم کو اس انجام تک آپ پہنچا دیتے ہیں تو کوئی اٹھنے کو تیار نہیں تھا تو کوئی فیرون ان کو جو بھی ان کے سامنے رکھتا تو وہ انہی کو ووٹ دیتے جب اب بیٹوں کو زیوہ کروا کے بھی اٹھنے ہی رہے تو اور کیا ہے تو پھر ایک موسیٰ آئے اور ایک میسیج دیا تو پھر الٹی میٹلی وہ قوم پھر چل پڑی ان کے پیچھے لگ گئی اور آداد تو قوم کی وہی تھی پھر وہ جب تھوڑی دیر کے لیے آف ہوتے تھے تو بچھرے کو بوجا کرنے لگ جاتی تھی تو ہماری حالت قسم کی ہے کہ اس بے کس اور بے بس اور مجبور اور مکہور قوم کو گائیڈ کرنا ہوگا اور گائیڈ میڈیا کرے گا میں یہ ارز کر رہا ہوں میں اگر آؤں میں دس بار بھی دس دس لاکھ کے جلسے خطاب کر دوں گا ٹین ٹائمز بھی کر دوں گا اگر میں مثال دے رہا ہوں اور میڈیا اس کو قوم تک نہ پہنچائے اویرنس ہی نہیں ملے گی کہ کسی ایک شخص نے کوئی نئی بات بھی بتائی اس عذاب سے جہنم سے جان چھڑانے کا کوئی اور راستہ بھی بتایا تو قوم کے پاس سوچ ہی نہیں ہے جب آپ ان کو دو ایول سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ان میں سے کون سا لینا ہے تو وہ لیسر ایول کو چوز کرتی رہے گی پوری عمر اسی کے پر وہ کانے اور کنات پذیر ہے جب ان کو اور بیٹر کا چوئس ہی نہیں دیں گے آپ اور پھر الیکشن وہ اس طرح کہ جب آپ کو جو بتا دیا کروڑا روپے کا ایک شریف آدمی کھڑا ہوگا آپ میں سے ہم کوئی کھڑا ہو تو مسئلہ نہ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں ایمانداری سے اگر میری بین الاقوامی تحریک اور تنظیم نہ ہوتی اور میرے رکن اور کارکن تین تین مہینے کے لیے پوری دنیا سے اپنے جوب سے چھٹیاں لے کر اپنے کاروبار اوروں کے سپرد کر کے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ آگئے تھے میرے حلقوں میں اپنا کرنے کے لیے اگر میرا ایسا نیٹ ورک نہ ہوتا تو میں الیکشن نہ لڑ سکتا میرے پاس ایک پولنگ ڈے کے خرچے پورے کرنے کا پیسہ بھی نہیں تھا تو آپ اندازہ کر لیں کہ میں اگر نہیں لڑ سکتا اگر وہ ہزار ہا کارکن آکے وہ سارے خرچے اور رات دن محنت کر کے ساری ایفرز نہ کرتے کہ پارٹی کو الگ سنبال رہے ہیں اور میرے حلقے میں الگ ایفرز کر رہے ہیں تو الیکشن ہی کوئی نہیں لڑ سکتا جس کے پاس رزق حلال ہے چند لاکھ مشکل سے لگانے کے ہیں وہ لڑی نہیں سکتا تو آپشن ہی نہیں اچھی کہ قوم اس طرف جائے ہم اس سے مزید امید نہیں کر سکتے ایسا ہی ہوگا اگر سسٹم ریفارمز کے ساتھ کوئی چینج کرنے کے لیے دنمیانی پیریڈ میں نہیں آئے گا تو ہمیشہ ایسے چلتا رہے گا قوم ایسے ہی کرے گی ہم جو کل کی پلاننگ کرتے ہیں تو ایک امید پر کرتے ہیں کہ اللہ پاک زندہ رکھے گا سال کی پلاننگ بھی کرتے ہیں تو ایک امید پر کرتے ہیں ایک امید ہے اور امید میں میں گلفز ایڈ کرتا ہوں حسنِ ذان نیب گمانی وہ نیب گمان اس لیے ایڈ کرتا ہوں کہ اب آپ مجھے علم ہے کہ میڈیا کے اب آپ فیلوسوفیکلی آئیجیولوجیکلی اس تھیوری اور اس نکتہ نظر کے ساتھ سارے کے سارے متفق نہیں ایک کثیر تعداد اس سے اختلاف کرے گی وہ صرف الیکشن اور الیکشن اور الیکشن ہی کو جمہوریت کا سارا رول دیں گے باوجود اس کے یہ ان کی رائے ہے یہ حسن ہے اختلاف رائے کا مگر میں حسنِ ذان کرتا ہوں اور آپ نے بھی یہ بات کی کہ کثیر تعداد اگر اس ویو پوائنٹ کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اخبارات میں اور پرنٹ میڈیا پہ یہ ڈسکس ہونے لگ جائے ڈسکس ہونے لگ جائے فلاشرک انہوں نے یہ بات کی ہے اور بڑے زور سے کی ہے یہ یہ کہا ہے یہ حوالے دیئے ہیں قوم کا یہ راستہ بتایا ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں تو نکلیں گے کوئی اختلاف کرے گے دوست بھائی بیٹھے ہیں ایک کوئی معافقت میں بات کرے گا یہ اختلاف کرے گا لیکن سننے والوں کے کان پر تو بات پڑے گی نا کہ یہ بات بھی کی گئی ہے اس طرح رستہ رستہ رائے عام مہمبار ہوتی ہے میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیئنس بتاتا ہوں آپ لوگ اگر انٹرنیٹ اور اس کو سارا بات کرتے ہیں جب میں نے فتوہ لانچ کیا لنڈن میں لانچ کیا تھا فتوہ جو ٹیرورزم اور دہشتگردی کے خلاف یہ فروری ٹو تھاؤزن ٹین میں تو یہ دلچسپ بات ہے کہ آپ کے نالج میں ہوگی یہ چیز آپ کا سبجیکٹ ہے یہ جو ویب سائٹز ہوتی ہیں اور بلاغز ہوتے ہیں اور ڈسکشن فورمز ہوتے ہیں یہ پر امن لوگ نہیں چلاتے اس کو پر امن لوگ are least interested in these things یہ پوری ورلڈ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ویب سائٹز بلاغز ڈسکشن فورمز اور جتنی ہیں یہ جو ریڈیکل اناثر ہیں ورلڈ وائیڈ عرب دنیا کے یا نون عرب دنیا کے یا ویسٹرن ورلڈ کے جو ہوم گرون extremist ہیں ریڈیکلز ہیں یہ وہ چلاتے ہیں اور وہ messages بھیجتے ہیں text messages ہر طرف وہ اس کے ماہر ہیں پوری اس technology پر ان کا قبضہ ہے اور anti-terrorism thought دہشتگردی کے خلاف فکر اس کے اوپر کوئی ویب سائٹ اور proper طریقے کی کوئی مہم نہیں تھی جب میں نے launch کیا اور فتوے کو address کیا پوری ورلڈ کو تو ٹھیک ہے اس کو ایک ہفتے کے لیے پوری ویسٹرن ورلڈ کے میڈیا نے اتنا ایک ہفتے کے لیے just اتنا highlight کیا اخبارات میں CNN میں BBC میں اتنا اس کو بیان کیا تذکرہ کیا کہ بالکل ایک مسلمان کسی scholar leader اور ایک authority سے جو worldwide جس کی بات recognize کی جاتی ہے پہلی بار اس انداز کی جورت کے ساتھ آئی کہ without any exception without any if and but absolute condemnation کی terrorism کے act کی highlight کیا ہفتے کے بعد وہ انہوں نے اپنی دوسرے موضوع شروع ہو گئے مگر اس سے پھر internet کے اوپر اور میڈیا کے اوپر اور بلوگز پہ discussion شروع ہو گئیں اب یہ میرا experience ہے ہم واج کرتے تھے کہ یعنی ہماری support میں میرے سفتوے اور میرے viewpoint کی support میں سمجھے اگر initially دس لوگ بول رہے تھے بلوگز میں discussion forums میں internet پر اور website کے اوپر اور جو question answer ان کی discussions ہوتی ہیں دس تھے تو مخالفت میں نوے تھے دو تین مہینے gradually اتنی discussions چلیں internet کے اوپر عرب دنیا میں چائنی زبان میں رشین میں یورپین لینگویجز میں انگلش میں عرب ورلڈ میں ایران میں دنیا کے ہر ملک میں انڈیا میں ہندی زبان میں دنیا کی ہر زبان میں اتنی discussion چلیں millions تک گئیں millions تک repeat ہوتے ہوتے discussions چھے مہینے کے اندر وہ میرے فتوے کے خلاف بولنے لکھنے والے 10% رہ گئے اور میری حمایت کرنے والے 90% چلے گئے اتنی discussion پوری ورلڈ میں ہوئی کہ لوگوں کو ایک بنیاد مل گئی foundation ملی طاقت ملی دلائل ملے اور میں بار بار یہ میسیج جاتا تھا اور وہ لوگ پیک اپ کرتے تھے میں وہ کہتے تھے اگر اس 600 صفے کے فتوے میں کوئی چیز رونگ ہے غلط ہے قرآن اور حدیث کی روچنی میں تو آپ کو اس قتل و خارت گری پر دہشت گری پر اقسانے والے جو ملہ ہیں جو قرآن حدیث اور دین کا نام لیتے تھے اب وہ کہاں چلے گئے ریبٹ کیوں نہیں کیا اس فتوے کو اس کے رد میں کتاب کیوں نہیں آئی آپ کی یہ کتاب چاہ بھی نہیں آیا کیوں نہیں گریپٹ کی اس کے اوپر علمی طور پر اس سوال کا جواب کسی کو نہیں ملتا تھا اور وہ پوری اپینین چینج ہوتی ہوتی ورلڈ وائیڈ وہ اس جنگ کو جیت لیا ہمارے لوگوں نے اور وہ لاکھوں ملین سکتے دا چلی گئی میرا مقصد یہ ہے کہ آئین آپ نے پوچھا وہ کیوں میری بات مانیں گے یہ سنیں گے یہ کیوں آپ کا بہت بڑا کیوں ہے کیپٹل ورلڈ میں اور میں آپ کو تائید کرتا ہوں وہ نہیں مانیں گے شاید ان کے مفادات ان کی اغراض ویسٹی ڈیس ممکن ہے ان کو اس طرح اتنی آسانی سے نہ آنے دیں مگر حسن زن یہ ہے ممکن ہے ان میں بھی دو سوچے ہوں ممکن ہے ان میں بھی دو سوچے ایکزسٹ کرتی ہوں یہ میرا حسن زن ہے آفٹر آل جیسے آپ اور ہم پاکستانی ہیں وہ قومی اور آئینی اداروں کے لوگ بھی پاکستان کی زمین سے ہیں یہاں کے فرزند ہیں وہ پرائیمیری پاکستان کے دشمن نہیں ہیں چلو بہت نیچے بھی اتر جائیں ہم اپنی امید کو بہت نیچے لے جائیں تو کم سے کم اس پر تو ان کا کنسنسز ہوگا کہ پاکستان رہے اگر پاکستان ہے تو ہر ایک کا سامان ہے اگر بہت ہی اچھی امید نہ رکھیں آپ بوسن زن اوپر نہ لے جائیں اور تجربات کی روشنی میں بہت ہی نیچے بوٹم لائن پہ چلے جائیں تو میرا خیال اس پر ہمارا اتفاق ہوگا کہ اس سے نیچے تو نہیں جائے گا کہ کم سے کم پاکستان کو برقرار رکھنے پر تو اتفاق ہے کہ یہ ختم نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ اس کے ٹکڑے نہ ہو جائیں اگر یہ ختم ہوتا ہے اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی کچھ نہیں بجتا اور کسی کے لیے بھی کچھ نہیں بجتا چلو آپ سمجھ لیں انلائٹن جو ویسٹرن انٹریسٹ ہے اسی کے لیے کم سے کم ایک طبقہ تو ایسا ہوگا جو پاکستان کو مٹنے نہیں دینا چاہتا اس حسن احظن کی بنیاد پر سوچ آتی ہے کہ جس رخ پہ ہم جا رہے ہیں سیاست کی گاری الیکشنوں کی شکل میں یہ الٹیمیٹلی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان کے خاتمے پر خدا نہ کرے منتج ہو سکتا ہے یا ٹکڑوں پر منتج ہو سکتا ہے چونکہ یہاں تو جو لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان ہے ان کے پاس نہ آئیڈیالوجی ہے نہ کمنیوکشن ہے نہ کمیٹمنٹ ہے اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر ملک کی ریجسٹری ہوا کرتی نا ریجسٹری جیسے مکانوں کی ریجسٹری ہوتی ہے اگر کوئی یہ بھی رواج ہوتا کہ پورا ملک ریجسٹری ہو سکتا ہے کہ نہیں تو شاید ایسے لوگ بھی دستیاب ہیں ان کو کہ پورا ملک ریجسٹری کر کے دے دیں لے جو ہمارا کیا جاتا ہے ہمیں تو یہ یہ چیزیں گارنٹی کر دیں یہ یہ مل جائے باقی لے جائیں پورا ملک ایسے لوگ بھی ہیں تو ممکن ہے کچھ لوگ دیکھتے ہوں کہ کہیں اس نتیجے پر انجام تک نہ جا پہنچیں کہ ملک ہی ٹکڑے ہو جائے اور کچھ نہ بچے تو ملک بچانے کی وجہ سے شاید سوچیں کہ ہم چینج کرنے سسٹم کو تاکہ ملک بچے ہر ایک کا انٹریسٹ اور ویسٹڈ انٹریسٹ اسی میں ہے تو یہ ایک کچھ امید ہے اور دوسری جو بڑی امید ہے وہ میں نے ارس کیا میڈیا اور عوام جو پہلے دو میں نے پارٹنر کہے اس پوری مہم کے میں نے آپ کو اپنی مثال دی فتوہ لانچ کی کہ نائنٹی پرسنٹ مخالفت تھی ٹین پرسنٹ ہامی تھے اور ریورس ہو گیا میڈیا کے اوپر جا کے چھ مہینے سال کے اندر اندر نائنٹی پرسنٹ فیور میں ڈسکشن شروع ہو گئے ان کے پاس جواب نہ رہے اور ٹین پرسنٹ یہ لیس وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے یعنی جورت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے اور قوم کو آگائی ہوتی چلی جائے جس دن قوم کو میڈیا نے اتنا شعور دے دیا کہ یہ بھی ایک راستہ ہے کہ ہم ڈاکہ زنی سے جان چھڑا لیں کہ بار 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 ہم ڈاکووں کو ہی اپنا محافظ نہ مقرر کریں ہم ان سے جان چھڑانے کا بھی کوئی راستہ نہیں کر سکتا ہے کہ اچھ لوگ اوپر آ جائیں اگر قوم کو آپ نے یہ منتقل کر دی اویرنس پھر قوم نکل آئے گی اب نہیں نکلے گی اب وہ اسی حال میں رہیں گی جس میں ہے میں نے بتا دیا بنی اسرائیل والا حال ان کو اویرنس دے دیں گے پھر وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے جب وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے تو میڈیا بھی بول رہا ہوگا عوام بھی باہر آ کر ڈیمان کریں گے ہم یہ نہیں چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں جب دو آوازیں آئیں گی تو پھر وہ جو طبقے ہیں مجبور ہو جائیں گے کہ پھر وہ تو میں نے دو بنیادیں بتا دی ایک اس نظام کہ ملک بچانے کے لیے کم سے کم وہ نظام کی تبدیلی کی طرف ممکنے آ جائیں اور خود سکیپن نہ کریں وہ تجربہ کریں جو پہلے نہیں ہوا اور میڈیا اگر عوام کو اتنا شعور منتقر کر دے کہ عوام کی آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں اور باہر نکل آئیں کہ ہاں یہ بھی راستہ ہے تو پھر دونوں کی آواز کو رییکٹ نہیں کر سکتے وہ رد نہیں کر سکتے علامہ صاحب میں اپنے تمام ساتھیوں کے طرف سے آپ کا بہت 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 شکریہ دا کرتا ہوں اور بڑی خوبصورت محفل تھی علامہ اقبال کے ایک مصرہ مصرہ اس کے بارے میں ہے کہ صحبت اہل صفح صحبت اہل صفح نور و حضور و صرور تو یہ سب کچھ صفحہ کی محفل میں مل گیا ہے میں آپ کو بڑا شکریہ اب آخر میں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے ہم پر رحمت فرمائے دعا فرمائے اس کے بعد اس کو ختم کرتا میں بھی آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بہت پیاری محفل تھی آپ کے آنے سے سارے حباب کے آنے سے میرا دل بھی خوش ہوا بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے پورے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ صحبی کے بارک اسے اللہ تعالیٰ ہماری سوچ اور بیچار میں برکت دے اور پوری قوم کے لئے اللہ پاک اپنی رحمت فراماں فرمائے اور پورے پاکستان کی سالمیت اور اس کی آزادی کی حفاظت فرمائے اور قوم کو نیکی دین اخلاق انسانیت اور حقیقی جمہوریت اور فلاح اور خیر کی راستے پر گامزن کرنے کی توفیق دے اور ہر شر اور فتنہ سے پوری قوم کو اللہ محفوظ و معمون کرے اور ہر خیر پوری قوم کے ہر فرد کے لئے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر مقدر کرے اور اللہ پاک دنیا اور آخرت کی سب نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے محبوب کی رضا سے ہمیں نوازے اور قلب و باطن اور ظاہر کا نور عطا کرے اور استقامت دے دین پر اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکومت ادا کرنے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق ادا کرنے اور امت کے اور انسانیت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے اور اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم و آباد شہداب رکھے افادت فرمائے اور عالم اسلام کی بھی خیر ہو اور عالم انسانیت کی بھی خیر ہو اللہم صلی و صلی و مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ علیہ وسلم کی بھی خیر ہو